موسیقی آپ سب ہی کو میرا نمسکار سب سے پہلے میں نیشی جی کا دھنیواد کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے بھکتی میں روحانی مجلس دبائی نت محصوں کا حصہ بنایا اور اس کے سنچالن کی ذمہ داری مجھے تھی دوستو بھکتی میں روحانی مجلس دبائی انتراشتری محصوں کا ایوجن آگ کے ہی اتھر پریاستوں کا پرنام ہے جس وقت پورا وشو COVID-19 مہاماری سے جوچ رہا تھا لر رہا تھا لوگوں میں ڈر کا محول تھا ایک انجان ڈر سے لوگ سہمیں ہوئے تھے ایسے میں نیشی جی نے لوگوں کو اس پینڈیمک میں بھارت کی سمرد نتی ویراسط سے جوڑنے کے لیے اور ان میں دوبارہ سے اسکورتی بھرنے کے لیے بھکتی میں روحانی مجلس کے بارے میں سوچا حالانکہ یہ آیوجن دیجیچر مادھیم سے ہو رہا ہے لیکن کہتے ہیں جب بھکتی کی بات ہو روحانی مجلس کی بات ہو تو بات دل سے نکل کر سیدھے روح میں اُدرتی ہے نیشی سنگھ کا جن لکھنوں میں ہوا انہوں نے مات 6 سال کی عمر سے پنڈت راجیند گنگانی جی پنڈت درگالال جی اور ارمینا لاغر جی سے کتھک کے شکشہ پرات کی اس کے بعد آپ نے کتھک کے دلی میں پدنوی بھوشن پنڈت برجو مہراجی سے اشریباد دیا آپ بھارت سرکار کی سوگ اے ڈراما ڈیویزن کی ایک گریڈ آرٹسٹ ہیں آپ بھارت سرکار کے سوشن اور پرسانم منترالے کی ایک گریڈ آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ہی ICCR انپینرڈ پرفارمر ہیں آپ کو مومبائی میں کتھک کین ستارہ دیوی سے بھی کتھک کی باریکیوں کو جاننے کا اوثر ملا نیشی سنگھ پچھلے ایک درشک سے گلت میں ہیں شروع میں آپ اومان میں رہیں جہاں آپ نے اپنے نرت کی چھٹا بکھیری اور جس کے لیے بھارتی دوتواز نے ان کے پریاسوں کی سارانہ بھی کی اب آپ دبائی میں ہیں جہاں وہ تال کتھک سنستہ کے مادھن سے کتھک کے شکشہ پرچار اور پرسار میں لگی ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ بھارت کی اس نرتکلا کا دیش ویدیش میں پرسار کیا جائے نیشی جی ہم آپ کے خوصلوں کی داد دیتے ہیں اور آپ کے لیے یہی کہیں گے کہ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو میری اران کو تو زرہ اور اونچا کر دے آسمان کو نیشی شنگ جی بہت بہت دھنیواد آپ کا تو کہتے ہیں انتظار کی گھڑیاں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں دل سینے سے نکل کر آنکھوں میں دھڑکتا ہے جی ہاں آپ اور دیر نہ کرتے ہوئے آگاز کرتے ہیں آج کی اس روحانی شام کا اور سب سے پہلے میں جس کلاکار کو آمنتد کرنے جا رہا ہوں وہ کتھک کی دنیا میں جانا مانا نام ہے اور انہوں نے اپنے نت سے نہ صرف دیش میں بلکہ ویدیشوں میں بھی نام کمائیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کتھک گرو ڈاکٹر پوریما پانڈے جی کی ڈاکٹر پوریما جی نے اپنی نت کلا کو نکھارنے کے لیے پنڈت ڈچو مہراج پروفیسر وکرم سنگے پنڈت برجو جی مہراج جیسے دگجو سے نت کی شکشہ پرابط کی کتھکے شیط میں آپ کو چار دشکوں یا یوں کہیں پیتالیس ورشوں سے بھی زیادہ کا انبھو رہا ہے اس سفر میں آپ نے اپنی پرفارمنس کے راوہ ٹیچنگ ایکیڈمکس اور پرفارمنگ آرٹ ایڈنسٹریشن میں خاص مہارت حاصل کی ہے ڈاکٹر پوریما جی بھات کھنڈی موسیق انسٹوٹ اور اندرہ کلا سنگیت وشویدیالے کی وائس چانچل بھی رہ چکی ہیں آپ کو بہت سارے راشتری اور انتراشتری پورسکاروں سے نوازہ جا چکا ہے اور آپ نے اندرہشتری اسطر پر اپنی پرفارمنس سے کتھک کو ایک نیا آیان دیا ہے آپ نے نہ صرف اپنی پرفارمنس سے لوگوں کا دل جیتا بلکہ بڑنگ ڈانسٹرز کو بھی آگے بڑھایا اور ان کے بیچ نت گروہ کے روپ میں پاپلر بھی ہوئیں ڈاکٹر پوریما ایک اتکرشت درجے کی کوریوگرافر بھی ہیں پوریما جی کا ڈانس آڈیو ایلبم نت گروہ کتھک سٹوڈنٹس کے بیچ بہت لوگ پری ہے ڈاکٹر پوریما پانڈے اتر پردیش سنگیت ناٹک اکادمی کی چیئر پرسن بھی رہ چکی ہیں تو اب بلکل بھی دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو روپ روک کراتے ہیں ڈاکٹر پوریما پانڈے جی سے جو آج اپنی خاص پرفارمنس سے آپ سبھیت کا دل جیتنے والی ہیں ڈاکٹر پوریما پانڈے آج کے اس شو کے در سبھی درشکوں کو میرا سادر پرنام نمشکار میرے لئے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر کتھک پر یہ آیوجن ہو رہا ہے جو کی سپیریچوالیٹی اور ڈیوینیٹی سے سمبندیت ہے میں نشی جی کو بہت بہت بدھائی دینا چاہوں گی کہ انہوں نے آج گلوبل لیول پر کتھک کا آردھیاتمی اور ڈیوائن پکش رکھنے کا یہ پریاس کیا ہے میری بہت بہت شب کامنا ہے اسی پرکار یہ کتھک جگت میں اپنا یوگدان دیتی رہے ہیں آج مجھے جو افسر انہوں نے دیا ہے کہ ہوئے ہیں سنت ہوئے ہیں جیسے مہاکوی سورداز تلسیداز رہ داس میرا بھائی اور انیکوں نام گنے جا سکتے ہیں جنہوں نے بھکتی مہ ہو کر سنگیت کے دوارا موکش کی پرابطی کری سنگیت میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ تلسیدازی اور سوردازی اور میرا بھائی نے جتنے بھی پدوں کی قویتاؤں کی رچنا کی وہ سنگیت میں ہیں اور ان کو بہت 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 سنگیت کارونے گایا بھی ہے اور تلہکار جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے کلا کے مادھیم سے عشور پرابطی کہیں ایک سادھن عشور پرابطی کو اپنی کلا کے روپ میں سادھن بناتے ہیں نہ کیول ہندو سبیتہ میں بلکہ سوفی قویوں نے بھی اپنے کلام کو عشور پرابطی کا سادھن بانا ہے اور ہمارے شاستوں میں بھی کہا گیا ہے کہ سنگیت اور کلا عشور پرابطی کا سب سے سرل سادھن ہے جو کی ایسا یوگ ہے جو بھوگ کے ساتھ سمبھو ہے کیونکہ یہ سادھنا ہوتی ہے چاہے وہ گائک ہو یا وادق ہو یا نرط ہو اپنی کلا کو سادھنے کے لیے گھنٹوں ریاض کرنا پڑتا ہے اور یہ گھنٹے ویگنٹ ہوتے دنوں مہینوں اور ورشوں میں ایک دن دو دن کی سادھنا کئی کام نہیں ہوتا ہے لمبی سادھنا کے بار کلا کار جب اپنی کلا کو ماجتا ہے اور اس لیول پر پہنچتا ہے کہ عشور کے اپستھتی کا احساس اسے سوار میں اور لے میں ہونے لگتا ہے میرا سویم کا یہ انبھاؤ ہے کہ کئی بار جب ہم ابھیاس کرتے رہے یا منج پر نتی کرتے رہے تو سپر آب دا مومنٹ کے لیے جب ہمارا سم بہت اچھا لگ جاتا ہے یا سوار بہت اچھا لگتا ہے تو ہمیں ایسا عدود آنند محسوس ہوتا ہے اس عدود آنند کی انبھوتی ہی عشور پرابطی ہے موکش پرابطی ہے اس کو شبدوں میں بات کر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے وہ انبھاؤ کی چیز ہے اور یہ ہر جو پریش رمی کا لاتار ہوتا ہے وہ اس کو کبھی نہ کبھی محسوس ضرور کرتا ہے کہنے کو بہت کچھ ہے جب ہم ادھیاتما اور بھکتی کی بات کرتے ہیں وشیش کر نتی کی جب بات کرتی ہوں تو ہم کلاکار اپنی کلاکو ہی عشور مانتے ہیں ہمارے لیے کوئی ساکار عشور نہیں ہوتا ہے ہماری کلا میں ہمیں عشور دکھائی دیتا ہے بڑے بڑے کلاکار سے بات میری ہوئی ہے کئی بار ہم لوگ رسکس کرتے ہیں تو ورجو مان راجی بھی ہمیشہ یہ ہی کہتے ہیں کہ ان کو پرتے کرتے سامنے سامنے ایسے لگتا ہے عشور کھڑے ہیں کنی یا کھڑے کھڑے نرمل بھاؤنا ہوتی ہے اس نرمل بھاؤنا سے ہی مرت یا کوئی اور کلا کس آدنا ہوتی ہے اور اس کلا کے ماتھیم سے ہی ہم ایک ادبود آند کی پرابطی کرتے ہیں میں پنہ ایک بار نشی جی کو بڑھائی دینا چاہتی ہوں اور ان کا یہ کارکرم بہت سفل رہے آپ سب ہی درش کن کو بہت دنی بار نمش کر موسیقی ہاتھ دبرا یا عاشو بھر بس کارکا یا بینا وردن من لتر و کارکا یا عاشو بد موسیقی یا عاشو عاشو موسیقی 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 دوستو اب ہم جس کلاکار کو آمنتیت کرنے جا رہے ہیں وہ کتھک کی دنیا میں جانا مانا نام ہے ان کے پرشن ست نہ صرف بھارت میں بلکہ پورے وشی میں موجود ہیں بھارت سرکار نے کتھک کے شیط میں ان کے وشیش یوگدان کے لیے انہیں دیش کے چوتھے سب سے بڑے ناغریک پورسکار پدمرشی سے سمبانت کیا ہے انہیں کلاک کے شیط میں ان کے وشیش یوگدان کے لیے سنگیت ناٹک اکادمی پورسکار سے بھی سمبانت کیا گیا ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں سپرسط کتھک مرتیانگنا آدھرنہی شوانہ نانان جی کی دلی کے بیرندہ ہاؤس سے گریجویٹ شوانہ جی نے فیجکس میں مانسٹرز اور سوشل سائنس میں پی جی اور ایم فل کیا اور انڈین اکاؤنٹ اینڈ آڈیس سرویس سے جڑ گئیں لیکن ان کے اندر کے کلاکار نے انہیں ہمیشہ بہتر سے بہترین کرنے کے لیے پریدت کیا شوانہ جی نے اپنی بے جوڑ کتھک پرفارمنس سے پوری دنیا کے سامنے بھارت کی سمرد کلا اور سنسکردی کو پیش کیا ایک طرح سے انہوں نے کتھک کو دنیا کے دوسرے دیشوں کے ساتھ جوڑ کے اسے ویشک پہچاندے لائی شوانہ جی نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں انڈین پلاسیکل ڈانسز پرفارمنگ آرٹس ان انڈیا اپالسیو پرسپیکٹیو انڈین ٹھیئٹر اور ٹیڈیشنز اور ڈانس لگیسی آف پارٹلی پترہ پرمکھ ہیں آپ نے انیک اوصوروں پر چاہے وہ دوہزار دس کے کومن ویلز گیمز ہوں یا پھر بھارتی ستندہ آندولن کی گولڈن جبلی سمارو ہو آپ نے راشتری اور انتاراشتری اسطر پر دیش کا مان بڑھا ہے آج آپ نے بھکتی میں روحانی مجلس کے اس دیجیٹل منچ پر اپنا امولی سمیں نکال کر ہم سبھی کالاکاروں اور درشکوں کا مان بڑھایا ہے ہم سبھی اس کے لیے اپنی کرتا گیتا کرتے ہیں تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آئیے ہم سبھی سواغت اور ابھیرندن کرتے ہیں آدھر نئی شو نا نانان جی کا I would like to congratulate Nishi Singh for organizing this beautiful festival on the theme revolving round spirituality and devotion this international festival is a festival that's going to bring together on one platform artists from different parts of the globe connecting point the connecting bridge is the medium of dance of music for in our indian philosophy dance is a path to reach the divine in fact we do not take dance in the traditional format as entertainment but it is spiritual in nature there's devotion in nature within it and that because it just raises yourself it transcends you have to transcend your inner self and that's what art does that is what dance does and that's very beautiful in our indian philosophy we do have the sound of the flute the sound of the flute you know sort of helping you to transcend it and reach that be on the path towards union with the divine the cosmic energy the cosmic divine in all cultures of the world it's the same it reminds me of even Rumi who said the same thing that listen to the plaintive heart notes of the flute wailing the pangs of separation just as the heart of the flute is pierced so is my heart pierced with this desire to be one with that energy the way we remove our clothes and cleanse ourselves of the impurities of the bodily impurities it is that love which helps us cleanse our inner soul and this is the beautiful metaphor of universal love of of connectivity of humanity of sensitivity because art and dance because of being spiritual in nature is also exhorting everyone towards sensitivity humanity compassion and it is an emptying of your inner self the emptiness of desire of that you are transcending all the worldly desires to be able to be at peace within yourself it is the ultimate form of yoga where you are at one there is a perfect harmony between the mental the physical and the spiritual and that is what leads you to the state of samadhi when the dancer ceases to exist and becomes the dance and that is the path so therefore dance has always been taken to be a path to spirituality towards attaining that higher in fact another verse of kabir is a very favorite of mine which I would like to share and it says when the ego was paramount in them then there was no god there was no spirituality because there was ego all over but now that I have transcended myself and removed that ego from myself then I am at one with the divine and says in this path of love it is like the scabbard where you cannot have two swords in it so there can only be one so let's rid ourselves of this worldly desire and of ego within ourselves so spirituality and dance and I show none of rhyme I am a pujari I am a devotee of dance I serve dance I serve the lord through my dance and it has always been my prayer to the lord that let him give me enough strength so that till my last dying breath I am able to serve him through the medium of dance and attain my union with him and to give me a little little go with has and love him and his موسیقی 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 دوستو اب میں جس کلاکار کو امندد کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک شیر کے مادہم سے کچھ کہنا چاہوں گا غالب کا ایک شیر ہے ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے اور کہتے ہیں کہ غالب کا ہے اندازے بیان اور جی ہاں یہ اندازے بیان ہی تو ہے جو غالب اپنی کلم اور شبدوں سے کرتے تھے اور ہم کتھک میں اسے اپنی مدروں سے بیپی کرتے ہیں اور اب ہم جن کے اندازے بیان کی بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے وشو پرسید کتھا گرو رانی خانم جی کی رانی خانم جی نے کتھا کے شیط میں ایک وشیش مقام حاصل کیا ہے ان کا صوفیانہ انداز سب سے جدہ ہے ان کی ادائیگی بےمثال ہے انہوں نے گلوبل صوفی سنگیت اگیوں کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک پرفارمنس دی ہے انہوں نے اپنے نت سے تمام ساماجی کروتیوں کو بھی اجاگر کرنے کا پریاست کیا ہے اپنے دو دشکوں کے کریئر میں رانی خانم نے ملیشیا کے نرےش اور پردھانمنتی جی کے سامنے اپنے نت پرتیبھا کا پردرشن کر پورے دیش کا گروہ بڑھایا نمستے فرانس سلام انٹرنیشنل فیسٹیویل فورڈ انٹرنیشنل فیسٹیویل سیڈین اور نجانے کتنے انتراشتری محصووں میں آپ نے دیش کا پرتی ندھتو کیا ہے رانی خانم جی کو انیکو راشتری اور انتراشتری پرسکاروں سے نوازہ جا چکا ہے اگر ہم ان کی کچھ چنیندہ آوارڈز کی بات کریں تو ان میں لوریال فیمینا وومن آوارڈ، نیشنل وومن ایکسیلنس آوارڈ نیویورک، ایسی سی فیلوشپ آوارڈ اور ساتھ ہی کنا اور سنسکرطی منتالے بھارس سرکار کی اور سے سینر فیلوشپ سے بھی نوازہ جا چکا ہے تو ہم منتطر کرتے ہیں ہمارے بھکت میں روحانی مجلس کے ڈیجیٹل سٹیج کی شبہ بڑھانے کے لیے ہم سب کی آدھرنی رانی خانم جی کو نمشکار نرت سے اپنے اقیدت کی پھول نظر کرتی ہوں آج کی میں فیل میں حاج جی لگاتی ہوں نرت ایک عبادت کا دوسرا روپ ہے اور نرت ہی کیوں اچھو تا رہے سنگیت نرت ہے ایک ایک ہی رنگ ہے اور اقیدت کے پھول یعنی جو یقین کے پھول ہے وہ میں اپنے ناج کے ذریعے جو بھی گروجن سے سیکھا ہے اپنے سوچ کے ساتھ بیش کرتی ہوں بابا فرید کی بہت ساری کمپوزیشنز ہیں بہت خوبصورت ہے پر آج کیلئے میں نے مٹھی کھولی کمپوزیشنز کی پویٹری لی ہے بہت ہی خوبصورت پڑھے ہی ایک چھوٹی سے پویٹری میں ہر وہ بات کہتی جو ہم آپ کے لیے وہ بات ایک اپدیش ہے جیون جینے کا ایک طریقہ دیکھ فریدہ بیک فریدہ مٹھی کھولی نہ یہ تیرا نہ یہ میرا دیکھ فریدہ مٹھی کھولی نہ یہ تیرا تیرا نہ یہ میرا یہ تیرا اور میرا مٹھی کھولنے کا جو ہے اس کے اندر یہ جو جسم ہے وہ مٹھی کی ہے بنی ہے اور مٹھی سے مٹھی اپستی ہے مٹھی روتی ہے مٹھی ہستی ہے پھر مٹھی مٹھی میں ملتی ہے دیکھ فریدہ مٹھی میں مٹھی کو جو میں نے کنسٹ کیا پروگرام کو میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے اور نہ یہ تیرا نہ یہ میرا چار دنوں دا میرا چار دن کی یہ زندگی ہے جس میں ہم پیسہ پاور یعنی ساشن پاور پریم لالسا ان سب کے پیچھے بھاگتے ہیں یہاں تک جیسے ہم امور پریم کرتے ہیں وہ بھی ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے تو ان سب کو یہ چار دنوں کے میلے میں کس طریقے سے روگتا ہے اور واپس بھاپے پہ جاتے جاتے چھتا کو کس طریقے سے اربیت ہو جاتا ہے تو مٹی سے مٹی ملی اور یہاں پہ مٹی کھولی سے دو تین چیزوں کا مطلب ہے ایک ایک تو مٹی یہ ہے کہ پریم جنم دینا اور انت میں جب چہرے پر کفن ہوتا ہے یا شویاترہ نکلتا ہے تو چہرہ دیکھتا ہے تو مٹی کھولی تو پڑے اس کے مائنے الگ الگ ہیں تو میں پرستوت کرتی ہوں مٹی کھولی کبیرہ بھا بھا کبیرہ موسیقی 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 ہم اپنے اسپانسرز کا بھی دھنواد کرتے ہیں جنہوں نے اس محصوں کے آجن کے لیے ہماری ہر طرح سے ساہتہ کی اور ہاں ایک ٹیم اور ہے جس نے بیک سٹیج کڑی محنت کی جس کی وجہ سے ہم اس کارکرم کو آپ تک ڈیجیٹری پہنچا چکے جی ہاں ہم دھنواد کر رہے ہیں ہماری ٹیکنیکل ٹیم کا دوستوں آج کی ملاقات بس اتنی ہمارا اگلا کارکرم اگلے ہفتے آج ہی کے دن یعنی 21 جنوری کو ہوگا جس میں ملاقات ہوگی کتھک کے کچھ اور کلاکاروں سے ہمیں آپ کا انتظار رہے گا بھکتی میں روحانی مجلس دوبائی نت محصوں کے ڈیجیٹل مجھ پر اسی کامنا کے ساتھ کی آپ سوست اور خوشار رہیں آرجے سے دھارت کو دیجے انمتی اور ہاں جب ہی میرا خیال آئے اپنا بے حد خیال رکھے گا اگلی ملاقات تک کے لیے نمسکار شب راتے موسیقی